ایمان کے اندر میرے اللہ نے ایک مٹھاس رکھی ہے ایمان کے اندر میرے اللہ نے ایک چاشنی رکھی ہے جس طرح گڑ میٹھا ہوتا ہے شہد میٹھا ہوتا ہے چینی میٹھی ہوتی ہے مٹھائی میٹھی ہوتی ہے اسی طرح ایمان بھی ایک میٹھا ہے دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے شدید بخار کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس بندے کو میٹھی چیزیں کڑوی محسوس ہوتی ہیں اسی طرح جس بندے کے دل کے اوپر گناہوں کے سفرا کا غلبہ ہو جائے تو اسے میٹھے ایمان کی لذت محسوس نہیں ہوتی اسے میٹھے ایمان کی شہرینی محسوس نہیں ہوتی اگر میٹھے ایمان کی مٹھاس لذت علاوت معلوم کرنی ہو ہمیں چودہ سو سال قبل مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ جا کے بلال سے پوچھنا ہوگا بلال جب آپ نے ایمان قبول کیا تھا آپ کے سینے کے اوپر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دی جاتی آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا بلال آپ اس وقت اہد اہد کا نعرہ بلند کرتے تھے بلال وجہ کیا تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ جواب دیتی ہے مجھے میٹھے ایمان کی لذت محسوس ہو رہی تھی اگر میٹھے ایمان کی لذت معلوم کرنی ہو ہمیں آج سے چودہ سو سال قبل مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ سے معلوم کرنی ہوگی جب سمیہ نے ایمان قبول کیا تو ابو جہل نے سمیہ کی دونوں ٹانگوں کو دو اونٹوں کے ساتھ باندھ کر مخالف سمت کے اندر دوڑا دیا حتیٰ کہ سمیہ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے سمیہ کو شہید کر دیا گیا ہم حضرت سمیہ سے پوچھتے ہیں سمیہ عورت تو کمزور ذات ہوتی ہے دوسروں کی بات کو جلدی مان جاتی ہے سمیہ آپ تو ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹی سمیہ وجہ کیا تھی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جواب دیتی ہے مجھے میٹھے ایمان کی حلاوت محسوس ہو رہی تھی یہ سمیہ جو ایمان کی مٹھاس محسوس کرتے ہوئے جان کا نظرانہ پیش کر دیتی ہے خود شہید ان کے والد ان کے خامن یاسر رضی اللہ عنہ شہید اور سمیہ کے بیٹے امار رضی اللہ عنہ یہ بھی شہید ہے اور پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیہ کے بیٹے امار کے بارے میں کیا فرمایا میرے محبوب نے فرمایا جنت تین بندوں کی تلاش میں ہے جنت دعا کرتی ہے اللہ تین بندوں کو میرے اندر بھیج دیجئے آج میں اور آپ دعا کرتے ہیں اللہ جنت اتا کر دیجئے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں لیکن جنت تین بندوں کا سوال کرتی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے سمیہ کے بیٹے امار بن یاسر جنت دعا کرتی ہے اللہ امار بن یاسر کو میرے اندر بھیج دیجئے میٹھے ایمان کی حلاوت معلوم کرنے کے لیے ہمیں چودہ سو سال قبل مکہ مکرمہ کی دھرتی کے اوپر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کرنی ہوگی زنیرہ جب آپ نے ایمان قبول کیا تو ابو جہل نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر آپ کو مارنا شروع کر دیا سمیہ زنیرہ آپ اس وقت پیچھے نہ ہٹی حتیٰ کہ ابو جہل نے لوہے کا راد اٹھا کے زنیرہ کے سر پہ دے مارا زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے تو ایک کمرے کے اندر جا کے کمرے کا دروازہ بند کر کے زنیرہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتی ہے اور دعا کرتے ہوئے کہنے لگی اللہ جب تک آپ کے اوپر ایمان نہیں لائی تھی آپ نے آنکھوں کی بینائی اتا کی تھی اللہ جب آپ کے اوپر ایمان لے کی آئی اللہ میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے اب تو مشرقین مکہ نے تانہ دینا شروع کر دیا زنیرہ تو نے ہمارے بودوں کو چھوڑا تو بودوں نے آنکھوں کی بینائی کو سلب کر لیا حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہنے لگی اللہ جب میں کچھ بھی نہیں تھی آپ نے مجھے پیدا کر دیا اللہ میری آنکھیں نہیں تھی آپ نے میری آنکھوں کو بنا دیا اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو دو آنکھیں ہم نے نہیں دی انسان کو زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ارز کرتی ہیں اللہ آپ نے آنکھوں کی روشنی بھی دے دی آنکھوں کی بینائی بھی دے دی اللہ میں صرف اور صرف آپ سے محبت کرتی ہوں اللہ آپ پہ ایمان لے کی آئی ہوں اللہ میری آنکھوں کی بینائی کو عطا کر دیجئے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا والے ہاتھ ابھی چہرے کے اوپر واپس بھی نہیں آئے تھے اللہ نے آنکھوں کی بینائی کو واپس کر دیا جی ہاں ایمان کی خاطر ہر چیز قربان کر دیا کرتی تھی چونکہ انہیں ایمان کے اندر ایک مٹھاس محسوس ہوتی تھی تو اس ایمان کی مٹھاس کس بندے کو ملتی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین خسلتیں ایسی ہیں جس بندے کے اندر پائی جائے وہ میٹھے ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا اس دل کے اندر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت آجائے اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی محبت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بندے کو میٹھے ایمان کی حلاوت عطا فرما دیتی ہیں